السلام علیکم بیک کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہوں گے آج ہم کرتے ہیں پلازو کی سٹیچنگ تجھلیں اب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پلازو کی جو میانی والی سلائییں ہیں وہ ہم نے لگانی ہیں دو پارٹ کو پکڑ کر سلائی لگا لینی ہے پھر دوسرے دو پارٹ کو پکڑ کر سلائی لگانی ہے بلکل اسی شیپ میں گلائی والی شیپ میں جیسے ہم نے کٹنگ کی تھی سیم اسی طرح گلائی میں سلائی لگائیں اس طرح سے پھر ایک پارٹ کو نیچے رکھیں سیدھی سائیڈ اپنی طرف اور دوسرے پارٹ کی الٹی سلائی والی سیڈ کو اپنی طرف رکھ کر اس کے اوپر رکھیں اور پلازو کی سائیڈ والی سلائی لگائیں اس پلازو میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے پہلے دونوں میانی والی سلائییں لگائیں گے پھر دونوں سائیڈ والی سلائی لگانے کے بعد نیفہ بنائیں اور پانچے بنائیں اور درمیان والی سلائی لگائیں ہمارا بلازو تیار اس میں بلکل بھی کچھ بھی مشکل نہیں ہے اب ہم سائیڈ والی سلائی لگا رہے ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیلپ ہو رہے گی ہم نے جو کٹنگ میں لائن ڈرہ کی تھی سلائی کے لئے ہم سیم اسی پر سلائی لگا رہے ہیں لائن کے اوپر ہاف انچ کپڑا چھوڑنا ہے باہر یہ دیکھیں ایک سائیڈ کی سلائی لگ گئی ہے اب اسی طرح ہم دوسرے سائیڈ کی بھی سلائی لگا لیں گے اس طرح سے اب یہاں پہ دوسری سلائی لگائیں گے دوسری سائیڈ والی دوسری سلائی لگے دوسری سلائی لگے دوسری سلائی لگا تو بھی ورچ یہ دیکھیں ہماری دوسری سائیڈ کی سلائی بھی مکمل ہو گئی ہے اس کے بعد ہم نے نیفے کے لئے کپڑا فولڈ کرنا ہے جہاں ہماری میانی کی سلائی ہے وہاں سے ہم رکھیں گے اوپر کی طرف یہاں سے ہافی انچ فولڈ کر کے پھر ڈبل فولڈ کریں گے جتنی چڑائی میں ہم نے الاسٹک لگانی ہے اتنا چوڑا نیفہ فولڈ کریں گے اس طرح پہلے ہم نے نیفہ بنا لینا ہے اس کے بعد اس میں الاسٹک ڈالنا ہے اس لائی لگانی ہے اس طرح الاسٹک لگانے کی بہت سارے طریقے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ بھی بہت آسان طریقہ ہے پہلے آپ نیفہ بنا لیں اس کے بعد الاسٹک ڈال کر سلائی لگا لیں میری ویڈیو کا سکپ مات کرنا پوری دیکھنا جہاں پر ہم نیفہ کس لائی ختم کریں گے وہاں سے ہم تھوڑا سا تقریباً ایک انچ کا ہال رکھ لیں گے الاسٹک ڈالنے کے لئے پوری سلائی بند نہیں کریں گے یہاں سے ہم تقریباً ایک سے ڈیرے انچ کا ہال رکھیں گے یہ میرے پاس الاسٹک ہے جتنی آپ کی ویسٹ ہے آپ نے اسی حساب سے الاسٹک لینا ہے یہ تیرہ انچ ہے میرے پاس ڈبل فولڈ کیا ہوا اتنا سلائی میں آ جائے گا تقریباً ایک انچ جتنی آپ کی ویسٹ ہو اس سے آپ ایک انچ زیادہ رکھ لیں وہ آپ کی سلائی الاسٹک کی سلائی میں کور ہو جائے گا پھر کوئن اکیلی چیز لے کر اس طرح سے اس کی مدد سے الاسٹک ڈالیں ٹھےâl ٹھے ٹھے TO پلاسٹک ڈالنے کے پاس ایسے دونوں سیروں کو پکڑ کر برابر کریں اور جو نٹ کو بھی برابر کریں دونوں سیروں کو پکڑ کر لاسٹک کو جوڑ لگا لیں پہلے لاسٹک کو جوڑ لگا لیں یہاں سے چار سلائییں لگا لیں لاسٹک کے اوپر جو ایک انچہ ہم نے اضافی رکھا تھا وہ لاسٹک کے جوڑ میں کور ہو جائے گا ہمارا اس طرح سے اس کے پاس آپ نے چونٹ برابر کر کے لاسٹک کے اوپر سلائی لگانی ہے چونٹ زیادہ یہ کام نہیں کرنی کسی سائیڈ پہ زیادہ اور کسی پہ کام نہ ہو بلکل چونٹ کو برابر کرتے ہوئے سلائی لگائیں گے اس طرح سے یہ ہمارا لاسٹک ڈل گیا ہے اب ہم نے چونٹ کو برابر کرنا ہے سائیڈوں پہ آگے پیچھے چاروں طرف چونٹ ایک جیسی ہونے چاہیے کہیں سے زیادہ اور کہیں سے کم نہیں ہونے چاہیے سرہ سے چونٹ کو ہم برابر کر لیں گے اب لاسٹک کی سیدھی والی سائیڈ جو فرانٹ والی سیدھی والی سائیڈ ہے اس سائیڈ سے ہم سلائی لگانا شروع کریں گے بلکل لاسٹک کے درمیان میں لاسٹک کو اپنی طرف کھینچیں گے کھینچ کر چونٹ برابر کرتے ہوئے سلائی لگائیں گے لاسٹک کو کھینچ کر پھر سلائی لگانی ہے اور ایک ہاتھ کی مدد سے پیچھے سے بھی کھینچنا ہے اس طرح سے چونٹو کو برابر کرتے جائیں اور سلائی لگاتے جائیں اس سرہ سے لاسٹک لگانے کے لئے لاسٹک لگانے کے لئے بھی بہت سارے طریقے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گی اور پر ڈبل سلائی کریں تو ویورڈز چیک کر لیں اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی پہل آئیک آن کو پریس کر کے آل پر کلپ کریں تاکہ میری سلائی سے مطلق ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ور وقت آپ تک پہنچ سکے شکریہ اب ہم پانچے کی سلائی لگائیں گے جو ہم نے نشان لگایا ہوا تھا نشان والی سائٹ پہ سنگل فولڈ کریں پھر ڈبل فولڈ کریں اس طرح سے پانچے کو اس سلائی لگائیں اس طرح جو ہم نے ڈھائی انچ پانچے کی لگے کپڑا رکھا تھا اسے ہم ایسے ڈبل فولڈ کر کے سلائی لگائیں گے اس طرح سے تو ویورز اگر میری ویڈیو پسندہ آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوسرے پانچے کو پہ اسی طرح ڈبل فولڈ کر کے سلائی لگائیں گے یہ ہم نے جو نشان لگایا تھا پانچے کا وہاں تک ہم نے فولڈ کرنا ہے فولڈ کر کے پھر سلائی لگائیں اس پلازو کی کٹنگ اور سٹیچنگ انتہائی آسان ہے اس میں ذرا بھی مشکل نہیں ہے یہ ہمارے دوسرے پانچے کی سلائی مکمل ہو گئی اس کے بعد ہم نے پانچے کو ڈبل فولڈ کرنا ہے سیدھی سائیڈ اندر اور اُلٹھی سائیڈ باہر اس طرح سے برابر کرتے ہوئے ادھر ہم نے سلائی لگانی ہے جو ہم نے ادھر لائن روہ کی ہوئی تھی نشان لگائے ہوئے تھے سلائی کے لیے ادھر سے ہم نے سلائی لگانی ہے اس طرح سے شروع میں ڈبل سلائی کریں ایک ٹیپ اور دیتی چلوں یہاں پہ تک سلائی لگانے کے بعد اس کپڑے کو ایس طرح فولڈ کریں ادھر والی سائیڈ سے پھر اوپر سلائی لگائیں یہاں سے پہنچا آپ کا غبی بھی نہیں پٹے گا اس طرح سے سلائی لگائیں جو ہم نے شان لگائے تھے اور ایک ٹیپ اور بتاتی چلوں جو دمیانی کے یہ درمیان والی سلائی ہے اس کی یہ دو سلائی ہیں ایک اوپر ہوتی ہے ایک دیچے ان کے دونوں کے روح ایک سائیڈ پہ نہیں کرنے ایک کا روح ایک طرف ایک کا رائٹ سائیڈ پہ اور ایک کا لیفٹ سائیڈ پہ فولڈ کریں اور اوپر سلائی لگائیں اس طرح سے یہاں سے مشین اتار لیں پھر دوسرے پانچے پر سلائی لگائیں دوسرے پانچے کو ڈبل فولڈ کریں جو ایک پانچے پر ہم نے سلائی لگائی ہے اس پانچے کو اس کے اوپر رکھیں اس طرح سے تاکہ ہمارا پانچہ بڑا چھوٹا نہ ہو جائے یہاں سے پانچہ کو رکھنے کے بعد ایک ڈانکہ اٹھائیں اس طرح سے پیسے سائیڈ پہ کر دیں یہاں پہ بھی ڈبل سلائی لگانے کے بعد اس کپٹے کو اس طرح سے فولڈ کر دیں پھر اوپر سلائی لگائیں یہاں سے آپ کا پانچہ نہیں پھٹے گا دھاکے دھاکے کا آرد دی جائیں اور یہ در میوان میں ڈبل سلائییں لگائیں اب اس سلائی کو مکمل کریں اینڈ تک اس طرح سے اب دوسرے پانچہ سے شروع کریں ایک سلائی اور لگائیں اندر والی ڈبل سلائی لگائیں تیرا سے اور پلازو کے اندر اس طرح چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیں اس سے ہمارے پلازو میں بلکل بھی جھول نہیں آئے گا اب اسے سیدھا کریں یہ دیکھیں جی ہمارا زبردست سپلازو ریڈی ہو گیا تو ویورز ہمارا پلازو ہو گیا ہے ریڈی کل ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنا کا خیال رکھنا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس لائک سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں اللہ حافظ ساکھ اللہ